موسیقی آئیے ہم یہاں سے ایک کبھی سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں کبھی وہ جو آپ کو ہسنے پہ مجبور کر دے گا جو دنیا میں جس کو جاننا اور پہچانا جانتا ہے پہچانا جانتا ہے وہ نام ایوب وفا کا ہے آپ بہت لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی ان کو آپ نے سنا ہوگا ان کی سخصیت پر میں زیادہ نہیں بس ایک منٹ بولوں گا ایوب وفا ایک ایسی سخصیت کا نام ہے اس سخص کو آپ دیکھیں گے تو ایک ہمارے آزم گڑ کے اس پار جائیں گے فریہاں ایک چوراہا ہے تقریباً انیس سال سے لگاتار یہ سخص کمبل وطن کا کام ہوتا ہے لگاتار انیس سال سے اور بغیر کسی مذہب بغیر کسی دھر میں یہ کام کرتے ہیں اور سماج کی سماجی کئی ایسے کام ہیں جو ان کے اندر اب بہت لوگ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں میں چاہتا ہوں تعلیوں کا محصو ہونا چاہیے آپ کے لبوں پہ مسکرہاٹے لانے کے لیے کہ بولا دکان دارنے کیا چاہیے تمہیں بولا کی دکان دارنے کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پہ وہ پاؤ گے میں نے کہا کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یہ لے کی جاؤ گے تالیاں بجا کے اس تقبال کریے شرابی نے مصافر سے یہ پوچھا نئی دلی یہی ہے میں جہاں ہوں وہ بولا میں بتاؤں گا مگر تم مجھے پہلے بتاؤں میں کہاں ہوں آئیے ایوب وفا مائک پر دوستو ہمارے بہت سارے نیتا بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کی بہت زندہ دلی کے ساتھ ادھیک جی آئے اور چلے گئے لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کر گئے اب وہ کسی کام سے گئے ہوں گے اب اس میں کچھ کہنا اچھی بات نہیں ہے آپ نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک تو مجھے کتے کی ایک قویتہ یاد آئی کیا بات جو لوگ سچے نیتا ہیں وہ اپنے دل پہ نہیں لیں گے اور جو جھوٹے نیتا ہیں وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے کہ کل ایک نیتا سے ایک کتے کی تقرار ہو گئی کیا کہنے تھوڑی اسی بات ہے بہت زیادہ بات نہیں بس سمجھنے کی بات ہے اسے سمجھ جائیے تو بھائی کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کل ایک نیتا سے ایک کتے کی تقرار ہو گئی کچھ دیر دونوں بھوکے پھر مار ہو گئی کیا بات کل کل ایک نیتا سے ایک کتے کی تقرار ہو گئی کچھ دیر دونوں بھوکے پھر مار ہو گئی اور اتنے میں وہاں پولیس تیار ہو گئی کہنے لگے آپ دونوں بھائیوں میں کیوں تقرار ہو گئی شہر دیکھئے گا کہ کہنے لگے کل ایک نیتا سے ایک کتے کی تقرار ہو گئی کچھ دیر دونوں بھونکے پھر مار ہو گئی اور اتنے میں وہاں پولیس تیار ہو گئی کہنے لگے آپ دونوں بھائیوں میں کیوں تقرار ہو گئی کتے نے دیا جواب سر یہ نیتا ہے کتہ بننے کے دیکھتا ہے خواب سر یہ نیتا ہے کتہ بننے کے دیکھتا ہے خواب برادری میں ہم اس سے بہت ہیں آگے اس کو چاہیے کہ ہم کو دیکھے تو بھاگے ہم بھوکتے ہیں ہر دم ہم کو دنیا کہتی ہے بے شرم یہ نیتا ہے اس کا زمانے میں نہیں کوئی دھرم یہ نیتا ہے اس کا زمانے میں نہیں کوئی دھرم یہ سن کر نیتا کرودھ میں آیا اور پولیس اور کتے کو یہ کہہ سنایا کیوں کرتے ہو ہماری نندہ تمہیں کیا عدھکار ہے پورے بھارت میں اس وقت ہماری ہی سرکار ہے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں بابا جگرو بھائی مجھے آپ کے وجہ سے پیچھے مرنا پڑھ رہا ہے ورنہ یہ لوگ بہت اچھے سننے والے لوگ ہیں اور ہاس اور ویانک قوی اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کی پیک دان وگل دان یا کڑے دان سمجھتا ہے جو بھی سمجھتے آئے ہیں اسی میں ڈال دو یہ نیتہ ہے اس کا زمانے میں نہیں کوئی دھرم یہ سن کر نیتہ کروڑھ میں آیا پولیس اور کتے کو یہ کہہ سنایا کیوں کرتے ہو ہماری نندہ تمہیں کیا عدھکار ہے پورے بھارت میں اس وقت ہماری ہی سرکار ہے ابے یہاں کیا بھوکیں جا کے دلی میں دیکھ ہم برابر بھوکتے ہیں اور تھوکنے والے ہم پہ خوب تھوکتے ہیں لیکن اس میں کون سی ہماری عزت گھڑ جاتی ہے کہاں ہمارے پاس عزت کی چادر ہی ہے جو بھڑ جاتی ہے ابے یہاں کیا بھوکیں ارے کوئی سال پہنانے انہانے والا لے کیا انگوست دیا جائے دنیا بھر کا رکھا ہے تم آتے اور چلے جاتے ہمارے مختت آ رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے اور یہاں بیٹھی ہوئی جنتہ کی طرف سے ان کا سواگت کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے اور بہترین واتاورن میں آپ آئے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں میں ایک کبیتہ پوری کرلوں اگر اجازت ہو اس کے بعد ہاں پانڈے جی اے ڈی ایم پرساسن صاحب سری آنیل کمار مصر جی آئے ہوئے ہیں ہم مصرہ جی کا سواگت کرتے ہیں اور سری آزاد بھگت سنگ جی بھی ہیں اور ڈاکٹر منی ستیرپاٹی بھاچپا نیتا منی ستیرپاٹی آپ سامنے آکے بیٹھ جاؤ میرے بچے ہو آپ اور میں جی بھر کے تمہیں دیکھوں تمنا کچھ نہیں ہے بس یہ ہے دل میں باقی تُو ہماری اورینتا کا ہم تہری اورینتا کا بیٹھئے بیٹا دوستو شیر دیکھئے گا شیر پیش کر رہا ہوں کہ اے ڈی ایم افر آزاد بھگت سنگ صاحب آئے ہیں اور بڑی اچھی کویتہ میں پیش کر رہا تھا سر کہ بہت دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ کل ایک نیتا سے ایک کتے کی تقرار ہو گئی کچھ دیر دونوں بھوکے پھر مار ہو گئی اور یتنے میں وہاں پولیس تیار ہو گئی کہنے لگی آپ دونوں بھائیوں میں کیوں تقرار ہو گئی پولیس کی باتوں کو سن کر کتے نے دیا جواب سری نیتا ہے کتہ بننے کے دیکھتا ہے خواب برادری میں اس سے ہم بہت ہیں آگے اس کو چاہیے ہم کو دیکھے تو بھاگے ہم بھوکتے ہیں ہر دم یہ نیتا ہے اس کا زمانے میں نہیں کوئی دھرم یہ سن کر نیتا کرود میں آیا پولیس اور کتے کو یہ کہ سنایا کیوں کرتے ہو ہماری نندہ تمہیں کیا ادھکار ہے پورے بھارت میں اس وقت ہماری ہی سرکار ہے اب یہ یہاں کیا بھوکیں جا کے دلی میں دیکھ ہم برابر بھوکتے ہیں اور تھوکنے والے ہم پہ خوب تھوکتے ہیں لیکن اس میں کون سے ہماری عزت گھڑ جاتی ہے کہاں ہمارے پاس عزت کی چادر ہی ہے جو پھڑ جاتی ہے تمہاری برادری تمہاری برادری جو میں جانتا ہوں کہ یہاں اوریجنل نیتا ہے نکلی نیتا نہیں ہے نکلی نیتاؤں کے لیے باتیں ہو رہی ہیں یہاں تو سب لوگ بہتر ہیں اور اچھے ہیں میرے لڑکے تیرپاٹی جی کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے افیسران ہیں ہم سب کا سواگت کرتے ہیں کیا بے یہاں کیا بھوکا ہے جا کے دلی میں دیکھ ہم برابر بھوکتے ہیں اور تھوکنے والے ہم پہ خوب تھوکتے ہیں لیکن اس میں کون سے ہماری عزت دھٹ جاتی ہے کہاں ہمارے پاس عزت کی چادر ہی ہے جو پھٹ جاتی ہے تمہاری برادری جو دیکھے لبدا تو ہٹ جاتی ہے مگر ہماری برادری بھوک کر ڈٹ جاتی ہے ہم کو بھوکنے کا گولڈ میڈل ملا ہوا ہے تمہاری برادری کا کچھ کیا ہوا ہے یہ معاملہ بہت پرگتی کی اور ہے یہ معاملہ بیدھان سبح میں لوگ سبح میں قابل غور ہے ہماری برادری بہت پرگتی کی اور ہے تو نیتہ کی بات سن کے اسے پاگل جان کے بھاگا بیچارہ کتہ اپنی ہار مان کے اس قدر بھوکا نیتہ کہ وہ کتہ بھی بھاگ گیا کہ اب ہم سے بہترین کام یہ کرتا ہے اب ہمیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سیاروں کی ٹولی آئی اور کتوں کے آگے چلائی سیاروں کی ٹولی آئی کتے کے آگے چلائی پھر کیا تھا ہونا کتوں نے شروع کیا رونا میں نے کہا ارے بجائے بھونکنے کی رونا تمہاری برادری کو کیا ہوا کہونا بولا وفہ کسی سے مت بتانا تمہیں بھاگوان کی سوگند ہے بھونکنا اب ہم کو نہیں نیتاؤں کو پسند ہے بھونکنا اب ہم کو نہیں نیتاؤں کو پسند ہے اور ایک پیروڑی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ساگر آزمی نے کہا تھا کہ دن بھر چاہے جہاں رہی ہو ہمار پیا سنیے گا دوست کہ اکٹھے گنجیڑی کہ جب بھیل ٹی بی تو او سے خفا ہوئے کہ کہہ وہ کر بی بی اورو ادھک پیا گانجا ہمار پیا توہرو بجی جلدی باجا ہمار پیا اورو ادھک پیا بہت ہمارے کبھی بچے ہوئے ہیں اور میں اب چاہتا ہوں کہ اسی بیچ میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو انگوست دیا جائے اور ان کا سواگت کیا جائے ہم سبھی لوگوں کا ہمارے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سبھی لوگوں کا ہم شکریہ آدھا کر رہے ہیں بہت سفلتا پرور یہ کاری کرم جھگڑو بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے آگے چل رہا ہے تو پنڈی جی جیسا آپ کہیں وہ ہی کیا جائے بس ہو گیا ایک قویتہ آر سنا دوں ایک قویتہ آر سن لیجی کہ دھوبی سے اس کے گدہے نے ایک روز یہ کہا کہ لادی کا کام اب میرے بس کا نہیں رہا کیا کہنے میرے کلاس فیلو نیتا بنے ہیں آج اور سر پہ میرے لادی کا آج بھی ہے تاج میں جا رہا ہوں بلیا چند سے کھرائے ہیں آیا تھا فون ان کا مجھ کو بھلائے ہیں خالی ہے کوئی زٹ مجھ کو لڑائیں گے اور جیتنے کے بعد ہم بیٹا بتائیں گے کیا بات ہے کہ دھوبی سے اس کے گدھے نے ایک روز یہ کہا کہ لادی کا کام اب میرے بس کا نہیں رہا گر ہو سکے تو مجھ کو پلیز دیجئے میں چاہتا ہوں آج ہی ریلیز دیجئے گدھے کی بات سن کے دھوبی نے یہ کہا کہ کابو میں میرے کیا تو اب نہیں رہا تیری مجال مجھ سے چلاتا زبان ہے مالک ہوں تیرا میں کچھ یہ دھیان ہے لگاتا ہوں ابھی آ کے چن لاتھیاں تجھے تاکہ زبان تیری نہ کھل پائے پھر کبھی لگاتا ہوں تجھے آ کے چن لاتھیاں ابھی تاکہ زبان تیری نہ کھل پائے پھر کبھی دھوبی کی بات سن کے گدھا برس پڑا کہنے لگا کہ مارے گا مجھ کو تُو لے مار ہوں کھڑا جتنے ہیں منتری میرے دوست ہیں سبھی میں کیا ہوں پتا تجھ کو چل جائے گا ابھی میرے کلاس فیلو نیتا بنے ہیں آج اور سر پہ میرے لادی کا آج بھی ہے تاج میں جا رہا ہوں بلیا چن سکھر آئے ہیں آیا تھا فون ان کا مجھ کو بلائے ہیں خالی ہے کوئی سٹ مجھ کو لڑائیں گے اور جیتنے کے بعد ہم بیٹا بتائیں گے کیونکہ تم نے ستایا ہے مجھے دن رات کھٹا کر میں چین لوں گا تم کو دنیا سے ہٹا کر تو گدہے کی بات سن کے وہیں دھوبی پھر گیا سرکار کہ کے قدموں پہ گدہے کے گر گیا کہنے لگا کہ دل کو اپنے صاف کیجئے گر ہو سکے تو میری خطہ معاف کیجئے سرکار آپ کو میرا سو سو دفعہ سلام مالک ہے آپ آپ کا حاضر ہے یہ غلام تو جب سورس کی دھوبی پہ لگائی کئی دفعہ آخر گدھے کو مل گئی آزادی ہے وفا کیا بات سامین اکرام سوتا گڑ اب بھی آپ کے سامنے یو بفا اپنے ہاتھ سے وینگ تنزمزہ کی شاعری سکیویتہ سے نواز رہے تھے ہمارے ایڈی ام افار سری آزاد بھگست سنگ جی تشریف رکھتے ہیں سامنے ڈاکٹر منیس ترپاٹھی بھاچپا نیتا چکستک وہیں پہ ایڈی ام پرساسن سری انیل کمار مصر جی آج کے کبھی سم میلن میں ہیں ان کا قیمتی وقت ملا ہے ہم چاہتے ہیں ان کے لئے تعلیوں کی محصو ہونی چاہیے یہ بہت قیمتی سمیں اور قیمتی وقت یہ ہم قبھیوں کو شاعروں کو ملا ہے جے پی پانڈے صاحب کی طرف سے کہ ہونا مایوس کوس کڑے آتے ہیں ڈاکٹر جے پی پانڈے صاحب جہاں کہیں بھی ان کی طرف سے یہ شیر میں تمام اپنے مہمان کے لئے مکہتتی کے لئے کہ ہونا مایوس کوس کڑے آتے ہیں بڑے لوگوں پہ مسائب بھی بڑے آتے ہیں ہونا مایوس کوس کڑے آتے ہیں مہم آپ سنیے گا ہونا مایوس کوس کڑے آتے ہیں بڑے لوگوں پہ مسائب بھی بڑے آتے ہیں آپ آئے ہیں یہاں ایڈی ایم صاحب اور ہمارے افعال صاحب یہاں تشیر بکنے ہیں کہ آپ آئے ہیں یہاں تو کہہ سکتے ہیں یہ کہنے والے بڑے لوگوں کے یہاں لوگ بڑے آتے ہیں بہت بڑی سخصیت کے مالک ہیں تعلیوں کی محصول ہونے چیز زبردست ہمارے نومان صاحب عبدالقادر ابو طالیب صاحب تشریف رکھتے ہیں